اسلام علیکم اسپائرنز جو دے وہاں دسکرس ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا پاس پیپر ٹو تھوزن ڈوینٹی ٹو اور اس پیپر کے ہم سیون کو ون بے ون دسکرس کریں گے اور ہمارا پاس پیسٹن ہے ایلو بریٹ اپان دا قاضیز آف مسلم سکسس ان انڈیا انگیز دا لوکل ہندو رولرز وچھ گریٹلی ہیلپ اندہ کونسولیڈیشن آف مسلم رول ان ساؤت ایشیا مقامی ہندو حکام کے خلاف مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب پر وضاحت کریں جنہوں نے جنوبی ایشیا میں مسلم حکومت کے استقام میں بڑی مدد کی سو قاضیز آف مسلم سکسس ان انڈیا انگیز دا لوکل ہندو رولرز بھارت میں خاص طور پر جو بارویں صدی تھی اس کے بعد مسلم حکومت کے قیام کے اوپر مطلع جو عوامل تھے مطلع فیکٹرلز تھے وہ اثر انداز ہوئے جو ان کی طاقت کے استقام میں مددگار ثابت ہوئے سو مقامی جو ہندو تھے انہیں ہندو حکام کی خلاف یہ کامیابی جنوبی ایشیای تاریخ کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کرتی ہے سو اب اس کے مین قاضیز دیکھتے ہیں اس کی کامیابی کے تو اس میں ملٹری سپریلٹری تھی یعنی فوجی بہتری تھی اڈوانسٹ ویپنز تھے ان کے پاس تو مستعم افاج جو تھی مقصہ جدید ہتھیاروں اور فوجی ٹیکنالوجی سے لیس تھی جیسے توپیں وغیرہ اور ان کے پاس بہترین سوار بھی تھے اس کے علاوہ ان کی فوجی جو حکمت عملی تھی ان کے ہاتھوں اور سواروں کا استعمال بھی شامل تھا جس نے انہیں جنگوں میں ایک تجریک بطری دی اس کے علاوہ ان کے پاس جو مائر کمانڈرز تھے مسلم رینما اور جو کمانڈرز تھے وہ جنگ میں تربیت یافتہ اور تجربہ کار ہوتے ہیں تو مسلم رینما اور باقی جو جدید حکمت عملی تھی انہوں نے ان رینماوں نے ان کو استعمال کیا جیسے کہ تیز رفتار انہوں نے نقل حمد کو استعمال کیا اور اس کے علاوہ حیران کو حملے کیے جو مقامی افواج کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے سو پولٹیکل انسٹیبلیٹی امانگ ہندو رولاز ہندو حکام میں سیاسی ادا میں سرکام ان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ تھی یعنی متفرق ریاستیں تھیں ان کے پاس ہندو سیاسی منظر نامے میں متعدد جو مقامی ریاستیں تھیں اور حکام میں وہ تقسیم کا شکار ہو چکے تھے اور ان حکام کے درمیان جو یعنی ریولیز تھی اندرونی لڑائیاں تھی ان کے مسلم افواج کی خلاف مضاعمت کرنے کے صلاحیت کو کمزور کر دیتی تھی اس کے علاوہ ان کی ناکامی کی وجہ تھی مرکزی اختیار کی کمیں یعنی کئی ہندو حکام ایک مضبوط مرکزی اختیار قائم کرنے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے انہیں مشترکہ اخراجات حطرات کے خلاف متحد ہونے میں دشواری ہوئی یہ جو اعتماد تھا یہ مسلم حملہ عوروں کو تقسیم کا فائدہ اٹھانے اور علاقوں پر بہ آسانی قابض ہونے کا موقع فرام کرتا تھا اور اس کے علاوہ ایفیکٹیو ایڈمنسٹریٹیو سٹیٹریز یعنی محصر انتظام میں حکمت عملی انتظام میں جو شمولیت تھی مسلم حکام کی مسلم حکام اکثر شمولیت کی پالیسیاں بناتے تھے اور مقامی جو رہنما ہوتے تھے ان کو ان کے عدو پر برکار رکھ کر ان کے علاقوں کا انتظام کرنے کی ان کو اجازت دیتے تھے تو یہ جو ان کی سٹیٹریجی تھی یہ ایک مقامی عبادی کی حمایت حاصل کرنے میں بھی اور مضاعمت کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوئی صرف مسلم ان کا ٹیکس نظام تھا یعنی کہ مسلم حکومت کے تحت ایک منظم ٹیکس نظام کا قیام عمل میں آیا ان کی آمدنی کی پیداوار اور اقتصاد استقام کو یقینی بناتا تھا یہ اقتصادی بنیاد مسلم حکام کو اپنے فواج اور انتظامی امور کو موسط طریقے سے برکار رکھنے کی اجازت دیتی دیتی اس کے علاوہ جو مذہبی برداشتی اور ثقافتی اہمانگی تھی تو اس نے کئی مسلم حکام جیسے کہ اکبر مذہبی برداشت کی پالیسی تھی وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے جس نے غیر مسلم جو رائے دہنگان تھے ان کی حمایت حاصل کرنے میں مدد کی یہ پالیسی امن اور اس حکام کو فروغ دیتی تھی جس کی وجہ سے حکومت چلانے میں آسانی ہوتی تھی اور جو اس کے علاوہ ثقافتی تبادلے تھے انہوں نے مطلب جو کومینٹیز تھی انہوں نے مسلم حکومت کو قبول کرنے کی بھی راہنوار کی مقامی عبادی کی جو حمایت تھی ہندو حکام سے یعنی ادمی نتمنان پیدا ہوا کئی ہندو حکام کی عوام اپنی قیادت سے ناراض تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مسلم حملہ عبروں کو نجات دہندہ سمجھا سو یہ وجہات تھی ہندو کے ناکامی کی مسلمانوں کے مقابلے میں اور مسلم حکومت کے تحت بہتر حکمرانی اور تحفظ کا وعدہ مطلب طبقات کی حمایت حاصل کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوا مسلم حکومت اکثر اپنی مقامی جو اشرافیاتی اور زمین دار تھے ان کے ساتھ اتحاد قائم کرتے تھے جو اپنے ہندو حکام سے ناراض تھے سو یہ اتحاد مسلم فوجی کمپینز کے لیے اہم مقام حمایت اور وسائل فرام کرتا تھا سو اس کے علاوہ اقتصادی عوامل بھی اس کے اندر شامل تھے یعنی مسلم حکام کی فتح میں جو ان کے اہم تجاعتی راستے تھے اور بندرگائیں تھے ان کے اوپر وہ کنٹرول رکھتے تھے جسے ان کی دولت اور فوجی طاقت میں اضافہ ہوتا تھا تو تجارت کی خوشحالی نے فوجی کمپینز اور اتظامی منصوبوں کو بہتر مال امداد کی اجازت دی جس کی وجہ سے مسلمان اپنی حکومت کو قائم کرنے میں اور دفاع کرنے میں کامجاب ہوئے تو مسلم حکومت کے تحت نئے ذرہ طریقے بھی اپنائے گئے اور فصلوں کی جو یعنی کہ تارف کا جو پیداواریت تھی اس کو بھی بہتر بنایا گیا سو ایک خوشحال ذرادی جو بنیاد تھی وہ معیشت کو مضبوط کرتی تھی اور اس قطعے میں مسلم اپنیار کو سٹیبل بھی کرتی تھی سو ہندو کام کی خلاف جو مسلمانوں کی کامجابی تھی وہ اس میں فوجی پرتری تھی مسلمانوں کی ہندو ریاستوں میں سیاسی عدم استقام اس کی دوسری بڑی وجہ تھا مصر انتظام حکمت عملیاں اور مذہبی برداشت اس کے علاوہ مقام حمایت اور اقتصادی خوشحالی یہ تمام فیکٹرز تھے جو مسلمانوں کی کامجابی کی وجہ بنے اور یہ تمام وامل نہ صرف مسلم حکومت کے قیام میں مددگار ثابت ہوئے انہوں نے جنوبی ایشیا میں اس کے استقام میں اہم کی دار ادا کیا سعودی لگیسی آف دی سپیرٹ ہے سکنیفیکنٹلی شیف دا ہسٹری اور کلچر ڈائنمیکس آف دا ریجن اس دور کی وراثت نے اس خطے کی تاریخ اور ثقافتی ڈائنمیکس کو نمائیتور پر شکل دی ہے مگولوں کا بھارت کے خلاف خطرہ کیا تھا اور دیلی کے سلاتین نے انہیں بھارت کی سردوں سے کس حد تک بسپا کرنے میں کامجابی حاصل کی سو دی موگل امپائر انڈر دی لیڈرشیپ آف چنگیز خان اور اس کے بعد جو ان کے جانشین تھے ان کی قیادت میں تھی اور ایشیا کی مختلف علاقوں جن کے اندر بھارت میں شامل تھا تو بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا سلطان آف دیلی پلیڈ آ کروشل رول انڈیفننگ دی سب کانٹیننٹ پر منگول انویجنز دیلی کے جو سلاتین تھے انہوں نے منگول حملوں سے برزغیر کی حفاظت میں اہم کی دار ادا کیا تھا سو اس ڈیبیٹس میں ہم دیکھیں گے کہ دیلی کے سلاتین کی جانب سے انہوں نے لوگوں کو پسپا کرنے کی حکمت عملیوں کو کس طرح سے حکمت عملیاں بنائے گی منگول سلطنت جو تھی اس میں جنگیز خان اور اس کے بعد جو جان نشین تھے ان کی قیادت میں تھی اور انہوں نے ایشیا کے جو مختلف علاقے تھے جنہیں بھارت کے لئے ایک بڑا خطرہ پیدا کیا تھا اور منگول سب جو سلطنت تھی اس کی توسیع ہوئی تھی منگول نے تیرمی صدی کے آغاز میں اپنے فتحات کا آغاز کیا تھا اور ایک بڑی جو سلطنتی وہ قائم کی انہوں نے جو وسطی ایشیا سے جنہیں پرشیا اور مشرق وسطہ کے کچھ حصوں تک پھیلی تھی تو ان کی جو فوجی پاوز تھی اور جو وحشیانہ حربی حکمت عملیاں تھی ان کے زیر قبضہ علاقوں میں خوب اور انہوں نے بیرانی پیدا کی بھارت میں حملے کی کوشش ہیں تو منگولوں نے کئی بار بھارت پر حملہ کرنے کی کوشش کی خاص طرح پر جو دہلی کے سلطان تھے ان کے دور میں تو انہیں ہندوستانی برسگیر کی دولت مند جو سرزمینیں تھیں ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی خاص طرح پر نارٹ انڈیا میں شمالی اور بھارت میں اور دہلی کی سلطین کے جو ابتدائی جنہی کے تصادم تھے انکاؤنٹرز تھے ان کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں سو منگولوں کے بھارت میں پہلی جو اہم جنہی دراندازی تھی وہ سلطان ہلتمش کے دور میں ہوئی تھی اور انہوں نے منگولوں کے حملوں کے خلاف کامیابی سے ان کا دفاع کیا تھا پھر سلطان جو رضیہ تھی ان کے دور میں بھی منگولوں کا خطرہ برقرار رہا جس کے نتیجے میں مزید فوجی جھڑے پہ ہوئی سو انہوں نے اپنی فوج کو جنہی کے جو ان کا نظم ہو نظم ہے اس کو مضبوط کیا اس کو ارگرائز کیا اور منگول حملوں کے اختلاف ایک مضبوط دفاعی نظام قائم کیا سو اہم سالاتین کون سے تھے اور انہوں نے کس طرح سے رد عمل دیا تو سلطان جو ہلتمش سے انہیں منگولوں کے حملوں کو کامیابی سے ختم کرنے کا سہرہ دیا جاتا ہے اور انہوں نے فوجی کمپینز کے ذریعے یہ کام کیا ہلتمش نے اپنے سواری اور منظم فوج استعمال کرتے ہوئے منگولوں کے خلاف کامیابی حاصل کی اس کے بعد ہم دوسرے حکمران کے حکمت عملی کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ سلطان یاسودین بلپن ہے اور بلپن نے منگولوں کے خلاف ایک زیادہ جارہانہ موقع پہ اختیار کیا جو فوجی تیاری پر زور دیا سو انہوں نے منگولوں کے خلاف جو کمپینز کی قیادت بھی کی اور اپنی سرزمین کی سالمیت برکرہ رکھنے میں بھی وہ کامیاب ہو گئے اس کی حکمت عملیوں میں خفیہ معلومات جمع کرنا تھا اور اچھی طرح تربیہ جافتہ فوج کا استعمال شامل تھا اس کے علاوہ جو تیسے سلطان تھے سلطان علاؤدن خلیل ان کی حکمت عملی کیا تھی منگولوں کے حملوں کو ختم کرنے کے لیے انہیں منگولوں کو شکاست دینے کے لیے تو منگولوں کے خلاف انہوں نے اپنے کامیاب حملے کے لیے وہ مشہور ہے خاصر پر جو چودھویں صدی کے آغاز میں انہوں نے کیے تھے تو انہوں نے ایک بڑی فوج کو متحرے کیا اور اپنے سپائیوں کے لیے وسائل اور اندادی سمان کی مستقل فرامی کو یقینی بنانے کی اصلاحات نافذ کیے پھر تھرٹین ہنڈر کی دہائی میں ان کی فوجی مہمات نے منگول حملوں کو موسط طریقے سروغ دیا اور ساردوں کو محفوظ بنایا تو یہ حکمت عملی بنائی تھی سلطان علاؤدن خلیل سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان منگول جو مسلمان حکومت کو جو خطرات تھے برسغیر میں تو منگول خطرے کے نتائج کیا ہوئے منگول کا کتنا انفروئنس تھا اور کتنی انفروئنس کے اندر کمی آئی تو دیلی کے جو سلطان تھے یعنی سلطان تھے ان کے جانب سے مضبوط مضاعمت کی گئی اور اس مضبوط مضاعمت نے شمالی بھارت بار منگولوں کے تسلط کی کوششیوں میں کمی کر دی پھر وقت ساتھ ساتھ منگولوں نے مزید بھارتی حملوں کے بجائے یا وستی جو ایشیا تھا یعنی سنٹرل ایشیا میں اپنے اقتدار کو سٹیبل کرنے کے اوپر توجہ دی سو اس کے علاوہ جو سلطان کا سلطنت کا استقام تھا منگولوں کی کامیابی سے ان کو جنہی کہ ان کی منگولوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے نے دیلی سلطنت کی شان و شوکت اور اختیار کو بڑھایا اس کے علاوہ اس نے ایک زیادہ مرکزی تضامیہ کے قیام کی راہموار کی جس نے سراتین کو محصر طریقے سے اپنانی کرنے کی اجازت تھی سو تیرویں اور چودویں صدی کے دوران منگولوں کا بھارت کے لئے خطرہ اہم تھا لیکن دیلی کے سلطنتین نے حکمت عملی سے فوجی منصوبہ بندی مضبوط کی عادت اور ایفیکٹیو گورننس کے ذریعے ان کے حملوں کو کامیابی سے ختم کر دیا سو دیلی کے سلطنتین کی طرف سے دکھائی جانے والی مضبوطی نے نہ صرف ہندوستانی برزغیر کو منگولوں کی دراندازی سے محفوظ رکھا بلکہ سلطنت کو بھی مضبوط کیا جو کہ اس قطعے کی تاریخ کے اوپر ایک دیر کو اثر ڈال گئی سو نیکس ہمارا کوسٹن ہے کہ انیلائز دا مسلم پولیٹکس دا مسلم میجورٹی پرونسیز دورن نائنٹین فورٹی نائنٹین فورٹی سیمن انیس اپیکٹ اپان دا ساؤت ایشیا سو انیس سو چالیس اور انیس سن سنتالیس کے دوران مسلم اکسریتی صوبوں میں مسلم سیاست کا جزیہ کریں اور اس کے جنوبی ایشیا پر اثرات کو بیان کریں نائنٹین فورٹی سیمن کا جو دور ہے وہ ہندوستانی برسگیر میں مسلم سیاست کے لئے اہم تھا اور یہ دور اہم تحریکوں سیاسی تحریکوں پاکستان کے لئے مطالبے اور ہندوستان کی تقسیم سے بھرپور تھا سو اس میں مسلم اکسریتی صوبوں میں مسلم سیاست کی حرکیات اس کے جنوبی ایشیا کے پر اثرات کیا ہیں اس کو ہم انیلائز کریں گے پولیٹیکل لینڈسکیپ مسلم اکسریتی صوبوں میں سیاسی منظر نامہ کیا ہے مسلم اکسریتی صوبوں میں جو پنجاب، سندھ اور شمالی مغربی سرہدی صوبہ ہے اور بنگال اس میں شامل تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ جس کی قیادت بھومت علی جناہ کر رہے تھے انہوں نے مسلمانوں کے حقوب اور مفادات کے دفاع کے لئے بنیادی سیاسی قوت کے طور پر اغری دن ایمرجنس اف دلہور ریزوریشنز نائٹین فورٹی لہور قرارداد کا ابحار کس طرح سے ہوا تو مارچ انیس سو چالیس میں لہور کا قرارداد منظور ہوئی جس میں مسلم اکسریتی صوبوں کے لئے خود مختاری اور اقلیدہ قوم پاکستان کی قیام کا مطالبہ کیا گیا اور یہ قرارداد مسلم سیاست میں ایک اہم لما تھی جس نے مسلم لیگے جھنڈے تلے مطلب دھڑوں کو مطلب گروپوں کو متحد کیا سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا سیاسی سرگرمیاں اپنائی رہی اور کیا حکمت عملی اپنائی مسلم کمینتی کو متحرک کیا گیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کی عبادی کو متحرک کرنے کے لئے اپنی کوششیں تیز کر دی جلسے اور کمپینز کیے اور ان کا کمپینز پر نقاط کر کے اپنے جنڈے کو پرموٹ کیا تو اہم شخصیات جن میں جنابی شامل ہیں انہوں نے مسلمانوں میں پاکستان کے تصور کے لئے حمید کو مستحقم کرنے کے لئے بے پناہ میند کی پنجاب میں مسلم لیگ کو واضح محت حاصل ہوئی جبکہ بنگال میں اسے بھارتی قومی کانگریس اور آل انڈیا فارورڈ بلاک سے مقابلہ کرنے مقابلے کا سامنا تھا تو سندھ میں مسلم لیگ نے سبائی خود محتاری حاصل کرنے کے بعد ایک ڈومیننس پولیٹیکل پاور کے طور پر یہ ابری مقامی رہنموں کا کیا قیدہ تھا مقامی رہنموں نے مسلم لیگ کی حق میں حمایت پیدا کرنے میں ہم کی دار ادا کیا پنجاب میں لیاقت علی خان اور بنگال میں نظام و دن خواہدہ جیسے رہنموں نے اپنے اپنے علاقوں میں پارٹی کی پوزیشن کو مستحقم کرنے میں مدد کی سو امپیکٹ اون ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا کے پر کیا امپیکٹ رہا مسلم سیاست کا روج ہوا بڑھتی ہوئی کشید کیا تھی اور پاکستان کو مطالبہ ہندو اور مسلم جو کمینٹیز تھی ان کے درمیان کشید کی میں اضافہ کرنے کی وجہ بنا اور کانگریس پارٹی جو ہندو مفادات کے نمائن کی کرتی تھی پاکستان کے قیام کی وہ مخالفت کر رہی تھی جس کی وجہ سے سیاسی اور فرقہ بنانا تنازات جانم لے دیتے سو پھر ہندوستان کی تقسیم ہوئی مسلم سیاسی کوشنشو کا جو اروج ہے وہ ہندوستان کی اس تقسیم کے ساتھ بڑی سطح کے اوپر تشدد ہوا عوامی نقل مکانی بڑی تعداد میں جانوں کا بھی نقصان ہوا اس کے لانگ ترم کانسی کیوسز کیا تھے تقسیم نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جاری تینشنز کی بنیاد رکھی اور جس نے جنوبی ایشیا میں دو طرف تعلقات کو متاثر کیا بائی لیٹر ریولیشنز کو متاثر کیا اس تقسیم کا خطے کی عبادی سیاست اور سماجی سٹیچر پر بھی گیرہ اثر پڑا سو انیس سو چالیس سے انیس سو سنتالیس تک مسلم اکثریاتی صوبوں میں مسلم سیاست نے جنوبی ایشیا کی سمت کو واضح تر پر متاثر کیا علیہ دا قوم کے قیام کی کوششو نے ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کی راہ ہمار کی سو یہ جو دور تھا یہ پھرکہ ورانہ تعلقات کی پہچیت کیوں اور سیاسی خیصلوں کے خطے کی مستقبل کے اوپر انہوں نے کافی اثرات کو ہائلائٹ کیا اور اس تحریف کو سمجھنا اس ہسٹری کو سمجھنا آج جنوبی ایشیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نہایت اہم ہے اور نیکس میرا کوسٹن ہے قید اعظم محمد علی جنہ پارٹیکلر ہیس ایفرٹس ان پولیٹیکل موبلیزیشن اف دا مسلم انڈیا ڈیرن نینٹین تھرٹی سیس نینٹین فوری سیون قید اعظم محمد علی جنہ کی منفرد کی عادت پر روشن ڈالیں اور خاص طرح پر نینٹین تھرٹی سیس نینٹین فوری سیون کے دوران بھارت میں مسلمانوں کو سیاسی موبلیزیشن میں ان کی کوششوں کے بارے میں قید اعظم محمد علی جنہ کی قیادت منفرد تھی قید اعظم محمد علی جنہ پاکستان کے بانی بانی ہے اور انہوں نے نینٹین تھرٹی سکس سے نینٹین فوری سیون کے دوران انڈیا میں مسلمانوں کی سیاسی موبلیزیشن میں بہت اہم قدار ادا کیا اور ان کی جو منفرد قیادت ہے سیاسی بصیرت ہے اور مسلم مقصد کے لیے جو ان کی یعنی غیر متزلزل عظم ہے انہوں نے بھاتی تاریخ کے روح کو متاثر کی اور پاکستان کی قیام کی راہ ہموازی سو پہلا جو سیاسی پسے مظر تھا اس کو اگر ہم دسکس کرتے ہیں تو نینٹین تھرٹی کے دہائی کے واسط تاک انڈیا میں مسلم سیاسی طور پر مسلمان جو تھے وہ نظر انداز کیے جا رہے تھے جو انڈیا نیشنل کانگریس تھی وہ بنیادی طور پر ہندووں کے مفادات کی نویند کی کرنے والے جماعت سمجھی جاتی تھی اور آل انڈیا مسلم لیگ جو انیس سو چھے میں قائم ہوئی تو جناہ کی قیادت تک بڑی سطح پر حمایت حاصل کرنے میں مسلم لیگ بھی کامیاب ہو گئی اور مسلم لیگ نے بڑی حصات تک جد و جد بھی جاری رکھی پھر جناہ نے ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے لئے کام کیا لیکن بعد میں انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک علیدہ سیاسی شناخت کی ضرورت کو تسلیم کیا اور انیس سو تیس کی دہائی میں انگلینڈ سے بھارت واپس آئے اور ان کا نکتہ نظر میں ایک تبدیلی کی یعنی کہ علامت بن گیا جہاں انہوں نے مسلم حقوق اور رومین کی اوپر توجہ دی سو جو منفرد قیادت کا اندازتہ قیدی آزم کا وہ تو بصیرت رکھنے والے رہنمات ویجن بھی وہ لیڈر تھے اور جناہ کے پاس انڈیا کے مسلمانوں کے لئے ایک واضح ویجن تھا جس میں انہوں نے ان کے سیاسی حقوق کا دفاع کیا اور ایک علیدہ قوم کے قیام کے بعد کی جہاں وہ ازادی سے رہ سکے سو ان کے جو واضح بیان بازی تھی اور مسلمانوں کی خواہشات کو بیان کرنے کی صلاحیت تھی انہیں ان کی جد و جد کا طاقتور لامت بنا دیا اور پرسنل انٹیگریٹی تھی جو ان کی ذاتی دیانت داری تھی جناہ نے اپنے دیانت داری عظم اور مقصد کے لئے لگن کے لئے وہ مشہور تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ان کا بہت احترام اور وفاداری ان کو حاصل ہوئی اور ان کی منظم زندگی اور مینٹی درز عمل نے وہ سے لوگوں کو تحریک میں شامل ہونے کی ترگیب بھی دی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سیاسی موبیلیزیشن کی جو کوششیں کی گئیں تو اسی کوشش میں انیس سو چالیس کی لہور قرارداد منظور ہوئی جس میں مسلمانوں کے لئے خود مختاری اور پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا اور یہ قرارداد مسلم کمیونیٹی کے مطلب دھڑوں کو متحد کرتی ہے اور علیدہ وطن کے مطالبے کو بھی مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ جنہ نے بھارت کے خلاف بھارت کے مطلب علاقوں میں سفر کیا اور عوامی ملاقاتوں جلسوں اور باقی جو کنفریسنس تھی ان میں شرکت کی تاکہ مسلم لیگ کے حق میں وہ حمیت حاصل کر سکیں تو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان سیاسی اتحاد قائم کیا انہیں سیاسی عمل میں فالت اور پالحصہ لینے کی ترقیب دی اس کے علاوہ ان کی حکمت عملوں کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جنہ نے علاقائی رہنموں اور جماعتوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا تاکہ مسلم لیگ کی سیاسی انفروئنس میں اضافہ ہو اور انہوں نے قومی جو رہنمار تھے ان کے ساتھ کام کرنی کی حمیت کو بھی تسلیم کیا تاکہ جو لیگ کے مقاصد ہیں ان کے حمیت کو محسائی کم کیا جا سکے لیکن ان کو بہت سارے چیلنجز بھی درپیش تھے انہیں کانگریس کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو انڈیا نیشنل کانگریس تھی وہ پاکستان کے مطالبے کی سختی سے مخالفت کر رہی تھی اور اسے تقسیم کرنے والا اسے انہوں نے کہا لیکن جنہ کو کانگریس کی رہنماؤں کی جانب سے کافی مضاہمت تسامنا کرنا پڑا کیونکہ ابتدا میں انڈیا نیشنل کانگریس کے جو کہتے عظم محمد الجنہ رہنماؤں میں شامل تھے اور انہیں پیچیدہ سیاسی منظرناموں میں بھی ان کو کام کرنا پڑا تھا تو اس کے جنہ کی قیادت میں جو مسلم قوم پرستی ہے اس کا عروج ہوا اور ہندو اور مسلمانوں کے ذریعے بڑھتے ہوئے فرقہ ورانہ جو تناوتہ ٹینشن سے ان کے ساتھ ملا جس کے نتیجے میں فسادات ہوئے تھے تشدد ہوا اور جنہ کی قیادت میں جو مسلم قوم پرستی تھی یعنی کہ جے بڑھی اور ان کی ہنگامہ خیز جو یعنی کہ اوقات تھی اس میں مسلم کمیونٹی کے اندر امن اور اتحاد کو پروموٹ کرنے کے لئے انہیں انتھاک میں حد کی پھر جنہ کی قیادت کی وراثت کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا قیام عمل میں یا جنہ کی کوششوں سے چود اغازت انس سو سنتالیس کو پاکستان کے قیام کے ساتھ اپنے عروج کو پہنچی جو انڈیا میں لاکھوں مسلمانوں کی امیدوں کی تکمیل تھی اور ان کی قیادت پاکستان کے لئے نحمید کرنے میں اہم ثابت ہوئی جو واضح چیلنجز کے بوجود حقیقت بن گئی پھر آئیکن آف مسلم ایڈنٹیٹی ہے یعنی کہ جناک اور جنوبی ایشیا میں مسلم چناک اور سیاسی آرزوں کے علامت سمجھا جاتا ہے اور ان کا پاکستان کے لئے جو ویجن ہے وہ جمبوریت سماجی انصاف اور اقلیتوں کے حقوق کے اوپر زور دیتا ہے سو قید آزم محمد علی جناک کی جو منفرد گیادت تھی وہ انہوں نے 1936 سے 1947 کے دوران انڈیا میں مسلمانوں کو موبیلائز کرنے میں بہت انکیدار ادا کیا سو ان کی بصیرت ان کی دیانت داری ان کی سیاسی حکمت عملی جو تھی انہوں نے ناصر مسلم کمینٹی کو متحد کی اب آگے پاکستان کے قیام کی بھی راموار کی تو قید آزم محمد علی جناک کی جو ویراستی نسل تھی ان کو متاثر کرتی رہتی ہے جو جناک کی ویراست ہے وہ مطلب جنریشنز کو متاثر کرتی رہتی ہے جو سیاسی مقاصد کے حصول میں مضبوط کی عدد کی اہمیت کو ہائلائٹ بھی کرتی ہے پاکستان میں 1947-1957 کے دوران 56 کے دوران مرکز صوبہ تلوقات کا تجیہ کریں اور اس کے پاکستان کے ریاست اور موشے پر اثرات پر اوشنی ڈالیں 1947-1946 کا دور جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامی کی تشکیل میں اہمیت رکھتا ہے برطانوی حکومت سے ازادی حاصل کرنے کے بعد نئے قائم شدر ریاست نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا خاص طور پر مرکزی حکومت اور صوبہی حکام کے درمیان تعلقات کے حوالے سے سو پولیٹیکل کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں جس میں سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا قیام عمل میں پاکستان کو آگاست 1947 میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قلیدہ قوم کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مرک کو قائم صوبہ میں تقسیم کیا گیا ہر ایک اپنی ثقافت نسل شناعت کے ساتھ موجود ہے پھر نیڈ فار گورننس حکومت کی ضرورت پیش آئی ابتدائی سالوں میں حکومت چلانے کی جد و جہد تھی کیونکہ نائے ریاست کے پاس ایک واضح آئینی دھانچہ نہیں تھا اور صوبائی جو خود مختاری تھی وہ ایک اہم مسئلہ بن گئی تھی کیونکہ مطلب علاقے اپنے امور پر کانٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے مرکزی اختیار کی اہمیت کو ڈسکس کرتے ہیں مرکزی حکومت جو ابتدائی طور پر مسلم لیگ کے ذریعے اثر تھی وہ صوبوں پر مضید مضبوط کانٹرول قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے جو فیصلے تھے وہ اکثر صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو بہتر انہوں سے مشاورت تھی اس کے بغیر کیے جا رہے تھے جس کے نتیجے میں پھر تنشن پیدا ہوئی تناؤ پیدا ہوا اور صوبائی خود مختاری کے جو مطالبات کیے گئے جنہی کہ مشرقی بنگال جو بنگلہ دیش ہے اور سندھ جیسے صوبوں سقافتی اور اقتصادی جو فارق ہے اس کی بنا کے اوپر زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کیا اور ان مطالبات کی عدم تسلیم نے صوبائی رینماؤں اور عبادیوں میں علیتگی کے احساسات کو بھی جنم دیا جو قانون سازی کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان ایک نئی ریاست تھی اور پاکستان کے پاس اپنا آئین نہیں تھا تو پاکستان جو برطانوی حکومت کی طرف سے قائم کردہ نائنٹین تھاٹی فائیو گائک تھا جب باقی شکے تھیں ان کے دہت یعنی کہ شروع میں اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کی جو اسی وجہ سے بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا کیونکہ قانون سازی نہیں تھی اور نائنٹین فورڈی نین کے مقاصد کی قرادار نے ریاست کے مقاصد کی وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے مرکز رسوبوں کے اختیارات کے بارے میں مزید ابہام پیدا کیا اور صوبائی اسمبلیوں کو اکثر اپنی قانون سازی کی آثارٹی میں پبندیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کے نتیجے میں مرکز حکومت کے ساتھ نظات پیدا ہوئے پھر دسکس کرتے ہیں اس کا امپیکٹ سٹیٹ کے اوپر تو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی پیدا ہوئی مرکز سوبوں میں تعلقات کی کشیدگی کی وجہ سے اور یہ ادام اس طرح میں اضافہ ہوتا کہ اور حکومت کے بار بر تبدیلوں کی بھی پجا بنتا رہا تو مضبوط آئینی سٹیکٹر کی ادام مجودگی نے شکایات کو حل کرنے اور محصر حکومت کے نفاظ میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کیوں اس کے علاوہ پاکستان میں نسلی تناؤ تھا سوبوں میں ادام اتمنان نے نسلی تناؤ کو پیدا کیا خاص طور پر دہوارس پاپولیشن والے علاقوں میں سو مرکز کی جانب سے کچھ سوبوں کی تجیح کی وجہ سے ایساسات میں شدت پیدا ہوئی اور تقسیم بھی بڑھ گئی سو امرجنسی قانون اور مارشل اللہ لگا یعنی سیاسی ہنگامہ خیزی کی وجہ سے 1958 میں مارشل اللہ کے نفاظ ہوا اور جو مرکز سوبوں تناؤزات کو حاصل کرنے میں ناکامی کا ظاہر کرتا ہے سو ملٹری انٹروینشن فردر انڈرمائن سیاسی ہنگامہ خیزی جو تھی وہ بڑھ گئی اور سوبائی شکایت یعنی کہ اس کے جو فوجی مداخلات تھی اس نے جمہوری عمل اور سوبائی خودمختاری کو مزید نقصان پہ جایا معاشرے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا سوشل فرگمنٹیشن ہوئی سوبائی شکایت کہا کہ حل میں ناکامی نے معاشراتی تقسیم کو بڑھ ہوا دیا کیونکہ کمیونٹیز جو تھی وہ قومی شناحت کے بجے اپنی علاقائی شناحتوں کے ساتھ زیادہ مشناحت کرنے لگی تھی سو دیس فرگمنٹیشن ایفیکٹ سوشل کوہیین انٹراسٹ امانگ ویریس ایتھنیک ان کلچرل گروپس سو یہ جو تقسیم تھی یہ مطلب نسلی اور ثقافتی گروہوں کے درمیان سا سماجی آمانگی اور اعتماد کو متاثر کرتے رہی دینم ڈسکس کرتے ہیں مشرقی بنگال میں جو ادم اتمنان پیدا ہوا تو مشرقی بنگال جو سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ تھا خود کو نظر انداز محسوس کرتا رہا اس کے نتیجے میں خود مختاری اور بعد میں ازادی کے لئے جذبات ابرنے لگے تو یہ جو دیس فرگیشن تھی اس نے میں مشرقی پاکستان کی علیتگی کی یہ وجہ بنی جو مرکزی حکومت تھی اس کی صوبائی ضروریات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ریاستی اداروں میں عوام اعتماد میں کمی آئی اور شہریوں نے حکومت کو لیدہ سمجھنا شروع کر دیا جس نے محسوس حکومت نے اس میں رکاوٹ بھی پیدا کی سو پاکستان میں 1947 سے 1956 تک مرکز صوبہ تعلقات پشید کی اور تنازل سے بھرپور تھے جو ملک سیاسی سماجی اور سماجی منظرنامے پر اہم اثر ڈال گئے تھے جو صوبائی خود مختاری کی جدو جیتی محسوس حکمرانی کی کمی کے ساتھ مل کر عدم استعقام اور موشاتی تقسیم کی طرف لے گئی سو اس دور کو سمجھنا پاکست آج جو پاکستان کے جو کئی چیلنجز ہیں ان کی جوڑوں کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے سو نیکس مرا قویسٹن ہے کریٹیکل انلائز دا فال اف ڈھاکہ پارٹیکلرلی دا قاضیت بچ نیٹو دا دیس میمورمنٹ آف پاکستان دیسمبر نائیٹین سیونٹی وان دیسمبر نائیٹین سیونٹی وان میں پاکستان کے انتشار کی وجہ کے طور پر ڈھاکہ کے سکوت کا تنقیدی جائزہ لیں تو دیسمبر نائیٹین سیونٹی وان میں جو ڈھاکہ کا سکوت تھا وہ جنوبی اشک کی تاریخ میں ایک اہم ہوت تھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا انتشار ہوا اور بنگلہ دیش جو تھا وہ ایک ازاد قوم کے طور پر اوبرا سو اب ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے ہسٹریکل بیک گراؤنڈ کو تو برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان نے قلیدہ قوم کے طور پر قائم ہوا جو مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش ہے اور ویس پاکستان جو پاکستان ہے تو ان دونوں علاقوں کے درمیان ثقافتی لہسانی اور معاشی جنہیں اقتصادی اطلافات مجود تھے جنہوں نے تناؤ کو پیدا کیا سیاسی جو مارجنلیزیشن سی پاکستان کے اندر جو سیاسی طاقت تھی اس کی بنیادی طور پر وہ مغربی پاکستان کے پاس تھی یعنی جس نے مشرقی پاکستان کے مفادات کو حقوق کو نظر انداز کیا سو اس مارجنلیزیشن نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں رنجش پیدا کی اور زیادہ خود مختاری کے مطالبات کو بھی پیدا کیا سو اقتصادی اختلافات بھی تھے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مشرقی پاکستان نے پاکستان کی مشت میں واضح ادار ادا کیا خاص طور پر جو جیوٹ اور پاٹسن کے برامدات کے ذریعے لیکن اسے کام حصہ ملا سو اقتصادی نظر اندازی نے مشرقی پاکستان نے بڑی سطح کے اوپر غربت پیدا کی اور پسمان کی بھی پیدا کی اس کے علاوہ ٹیکس کے حوالے سے جو مسائل تھے وسائل کی بھی تقسیم تھی تو مشرقی پاکستانیوں کا احساس تھا کہ انہیں زیادہ محصولات ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جبکہ ان کے بدلے میں جو خدمات ہیں یا بنیادی اسپیکٹر اس کی ترقی مناسب نہیں ہے سو اس اقتصادی نائنصافی کے احساس نے ادم اتمنان بھی پیدا کیا اور تبدیلی کی خواہش کو بھی اس نے بڑھایا تو پولیٹیکل فیکٹرز جو اس میں شامل تھے عوامی لیگ کا عروج ہوا یعنی عوامی لیگ جس کی قیادت مجیبور ریمان کر رہے تھے تو وہ مشرقی پاکستان میں زیادہ خدمختاری اور بنگالی عوام کے حقوق کی حق میں وہ جماعت مقبولیت حاصل کر رہی تھی جس کے رینما شیخ مجیبور ریمان تھے اور پارٹی کے چھے نقاطی تحریک نے خودمختاری اور اقتصادی حقوق کا مطالبہ پیش کیا جو عبادی کے دلوں میں اتر گیا سو انیس سو ستر قیام انتخابات ہوئے اور یہ ایک اہم لمحہ تھے جہاں عوامی لیگ نے قومی اسمبلی میں اکثریات حاصل کی اور مغربی پاکستانی رینماوں نے طاقت منتقل کرنے سے انکار کر دیا جسے کشیدگی بڑی اور حکومت میں بہران پیدا ہوا اب فوجی رد عمل کیا تھا اس ورتحال میں پچیس مارچ انیس سو اکتر کو پاکستانی فوج نے اپریشن سارچ لائٹ کیا اور اس ازادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے انہوں نے یہ اپریشن کیا اور اس اپریشن میں بڑی سطح کے اوپر مظالم ڈھائے گئے اس میں قتل بھی کیے گئے اس کے علاوہ اس میں ریپس بھی تھے اور لاکھوں لوگوں کے بیگار ہونے کی واقعات بھی پیش ہے جس کو عالمی سطح کے اوپر عالمی میڈیا نے دکھایا خاص طرح پر جو یعنی انڈیا نے پاکستان کے ان تمام واقعات کو ریپورٹ کیا سو عوامی اتجاج اور مزہمت کی گئی فوجی گریک ڈاؤن نے مشرقی پاکستانیوں میں ازادی کے لیے حمیت پیدا کیا عالمی سطح کے اوپر مزہمت کی گئی ان تمام واقعات کی اور مسئلہ مزہمت میں اضافہ ہوا جس کے رتیجے میں شیخ مجیب الرحمن نے 26 مارچ 1971 اکتر کو ازادی کا اعلان کا دیا سو بینکامی مداخلت بھی اس میں کی گئی تھی ان تمام حالات میں انڈیا نے بڑا رول پلے کیا تھا انڈیا نے مکتی بانی جو بنگالی ازادی کی جنگ جو تھی ان کی مدد کی اور اس نازے میں کھلی مداخلت کی فوجی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں انڈیا میں لاکھو پناہ گزینو قیامت نے انسانی مسائل کو بھی پیدا کیا جس نے بھارتی مداخلت کو ایک تحریک دی پھر گلوبل ریاکشن کیا تھا اس تمام معاملے کے اوپر تو بینکامی جو کمینٹی تھی خاص طرح پر مغربی طاقتوں کے مختلف پر حد اعمال دیا جن میں سے کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر انہیں تشویش کا اظہار کیا اور دسمبر 1971 میں انڈیا کی مداخلت کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی جلد شکاست ہوئی پھر دھاکہ کا یعنی سکوت ہوا فوجی شکاست ہوئی پاکستان کو 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں پاکستانی فوج نے بھارتی اور مکتی بہانی افعاد کے سامنے ہتھیار ڈال دی جس نے تانازے کے خاتمے کو ایک نشان لگا دیا پھر سرنڈر لیٹو دا فارمل اسٹیبلشمنٹ آف بنگلہ دیش از ان انڈیپینڈ نیشن اس ہتھیار ڈالنے نے بنگلہ دیش کے ایک ازاد قوم کے طور پر بازاب تک قیام کی بنیاد رکھی ان تمام وجوہات کی وجہ سے بہت بڑا انسانی بہران پیدا ہوا تھا اس جنگ کی وجہ سے تو اس جنگ نے ایک بڑے انسانی بہران کو پیدا کیا جس میں لاکھوں افراد بیگار ہوئے اور بے شمار جانے بھی اس کے اندر ضائع ہوئے سو اس دور میں بنگالی عوام نے جو مشکلات برداشت کی وہ ان کی تاریخ کا ایک اہم باب بھی ہیں سو دسمبر 1971 میں ڈھاکہ کا جو سکوت ہے وہ سیاس اقتصادی اور سماجی فیکٹرز کو ظاہر کرتا ہے جو کئی دہائیوں سے ترقی پذیر تھے اور سیاسی ایمارجنالیزیشن ایکونمی بیس پارٹیز اور فوجی رد عمل کی شدت بین اقوام حالات کے ساتھ مل کر پاکستان کے انتشار کی وجہ بنے سو ان وجوہات کو سمجھنا جنوبی ایشیای سیاست کی پیچیدگیوں اور بنگلہ دیش کی ازادی کی تاریخی پسی منظر کو سمجھنے کے لیے ہیں سو نیکس امرا کوسٹن ہے سادی جنگ کے دور میں پاکستان مسئلے کے تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے تلقات کا تنقیدی تجزیہ کرے سو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات تاریخی طور پر پیچیدہ رہے ہیں جو نسلی نسیاسی اور الگائی عوامل سے متاثر ہیں تو پاکستان مسئلہ جو ہے وہ سادی جنگ کے دور میں نمائی ہوا اور اس نے دو طرفہ تعلقات کے اوپر گہرے اثرات مرتب کی سو ہسٹریکل بیگراؤنڈ اس کا دیکھتے ہیں یعنی جب پاکستان کا قیام آیا ہوا نائٹین فوری سیون میں تو برطانوی ہندوستان کی تقسیم نائٹین فوری سیون میں پاکستان کے قیام کی وجہ بنی تھی جس میں خیبر پختونخواہ جو پہلے شمالی مغربی سردی صوبہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ اس کے اندر شامل تھا اور یہ علاقہ بنیادی طور پر پشتون ہے ایک نسلی گروہ جس کے افغانستان میں اپنے اہم منصوبوں سے مضبوط روابط ہیں اور اس کے علاوہ پختونستان کا مطالبہ کیا گیا پختونستان کا مطلب پشتونوں کے لئے کلیدہ وطن بنانے کا یعنی کہ خیال ہے جو پاکستان افغانستان میں پشتون علاقوں کو متحد کرتا ہے اور افغان لیڈرز خاص طور پر پاکستان کی ازادی کی ابتدائی سالوں میں پختونستان کے تصور کو وہ پرموٹ کر رہے تھے تاکہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کو چیلنج کیا جا سکے تو ساد جنگ کے دوران سیاسی ڈائنمیکس کو ڈسکس کرتے ہیں جس ساد جنگ کے دوران سیاسی ڈائنمیکس کیا تھے تو افغانستان کے بعد ازادی جو سیاست ہے یعنی افغانستان کے نے اپنی ازادی کے بعد پاکستان میں پشتون علاقوں کے بارے میں دعوے کرنے کی پالیسی اپنائی جس سے پاکستان افغانستان کے درمیان تناو پیدا ہوا اور افغان حکومت جو تھی اس نے خاص طور پر جو بادشاہ ظاہر شاہ کے تحت پاکستان کی تحریک وہ حمیت کرتی تھی سو جو پاکستان میں پشتونوں کے لئے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کر رہی تھی پھر پاکستان کی سلامتی کے بھی خدشات تھے یعنی پاکستانے پاکستان کے حق میں افغان حمایت کو اپنی علاقہ سالمیت اور قومی سلامتی کے لئے بہراز خطرہ سمجھا سو پاکستان کی یعنی حکومت نے پاکستانی گورنمنٹ نے جس کی قیادت فوجی رینما کر رہے تھے جنرل ایوب خان کر رہے تھے دونوں نے اپنے اندرنی سرحدوں میں کسی بھی علیت کی پسند تحریک کو کو چلنے کے لئے سخت ادامات کیے اس کے علاوہ سادہ جنگ کا تناظر کو اگر ہم سٹیڈی کرتے ہیں جس میں جو پولیٹیکل لینڈز کے پاتے ہیں تو سادہ جنگ کے دور میں جو ممالک تھے وہ نظریاتی خطوط کے ساتھ متوازن رہے اور افغانستان صوبیت اتحاد کی طرف جھوک گیا اور پاکستان امریکہ کے ساتھ جھوڑ گیا تو یہ جو گرافیہ تقسیم جو تھی وہ ان دو طرفہ جو تعلقات تھے یعنی با لیٹرن ریلیشنز تھے ان کے اوپر اثر انداز ہوئی اور جس نے پاکستان مسلح کو مزید پچیدہ بنا دیا پھر انیس سو پچاس کی دہائی کے آخر اور انیس سو ساٹھ کی دہائی کے اغاز میں افغانستان نے سوویت ایشونین سے فوجی اور اقتصادی امداد حاصل کی جس نے اسے پشتون علاقوں پر اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کی قابل بنایا سوویت حمیت نے پاکستان کو اپنے تحفظ اور علاقائی سالمیت خادشات کو بڑھا دیا سوویت علاقائی سیاست اس کے اندر کے دار تھا اس میں ایتھنک جنشنز تھی جنہیں پختونستان جو مسئلہ تھا وہ پاکستان میں پشتونوں اور افغان حکومت کے درمیان نسلی تناؤں کو بڑھاتا رہا جس سے ادہم اعتماد پیدا ہوا تناظہ پیدا ہوا اور پاکستان کی فوجی کاروائیوں جس میں پشتون کون پرستوں کی خلاف اکثر افغان حکومت میں جواب دائی کی جذبات پیدا کرتی تھی جس سے تعلقات مزید بھی کرتے تھے اس کے علاوہ مہاجرین کی کا بہران آیا پاکستانستان کا جو مطالبہ تھا وہ اس کے نتیجے میں ہونے والے تناظہات انہیں مہاجرین کی بڑی نکل حرکت کو پیدا کیا جس کے نتیجے میں بہت سے پشتون پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے سو افغانستان کے مہاجرین کی پاکستان میں موجود کی سماجی اور جو اقتصادی چیلنجز پیدا کی اور بائی لیٹر ریلیشنز میں اٹنشنز میں بھی اضافہ کیا اب تعلقات پر حسین دوزین والے اہم جو واقعات واقعات ہیں بہت سے انہیں سو تیہتر کا افغان کوپ ہے جس میں نور محمد جو کی حکومت قائم ہوئی تھی اور اس نے ملک کی خاجہ پالیسی کو تبدیل کر دیا اور پاکستان اس کے لئے جس بات کو بڑھاوا دیا تو جو یعنی کہ جو ترکی جو گورنمنٹ تھی اس نے پاکستان کے مسئلے کے اوپر ایک زیادہ جارہانہ موقف اختیار کیا تھا جس سے کشیدگی میں مزید اصافہ ہوا سو افغانستان میں سوویت اتحاد کے حملے کی بات کریں جو کہ نینٹین سیونٹی نائن میں ہوا تو افغانستان نینٹین سیونٹی نائن میں افغانستان میں سوویت اتحاد کا حملہ علاقائی ڈانیمکس کو بنیادی طور پر اس نے تبدیل کر دیا اور پاکستان ساد جنگ میں ایک فرانٹ لائن ریاست بن گیا جس سے سوویت انفلوئنس کے خلاف امریکہ کی مدد حاصل کی جس نے افغانستان کے ساتھ اس کے رویہ کو متاثر کیا تو ساد جنگ کے دور میں پاکستان مسئلے نے پاکستان افغانستان تعلقات کو واضح طور پر ایک شکل دی سو تاریخی جو شکوے تھے اور نسلی تعلقات اور جیوغرافی ڈانیمکس نے آپس میں مل کر دونوں جو قوموں تھے ان کے درمیان عدم اعتماد پیدا کیا اور تنازہ پیدا کیا سو ان کمپلیکس ریلیشنشپ کو انڈرسٹینڈ کرنا جنوبی ایشیا میں مسائل اور پاکستان افغانستان تعلقات میں جاری چیلنجز کو سمجھنے کے لئے اہم ہیں سو ڈیلیگیسی افغانستان ایشوز کنٹینیو تو انفرونس پولیٹیکل ڈانیمکس ان ایتنک ریلیشنز ان در ریجن افغانستان تعلقات میں جاری چیلنجز کو سمجھنے ضروری ہے فکتونستان مسئلے کا ورثہ آج بھی کتے میں سیاسی ڈانیمکس اور نسلی تعلقات کو متاثر کرتا ہے سو ہسٹی پاکستان ان انڈیا کے پاس پیپر 2022 کے جو کو ڈسکس کیا ہے سو ان کوئیسٹن کے ریلیٹیڈ اگر کوئیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینک یو ملے ملے دی ڈا